بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پیٹرول کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے بائیک کی پیٹرول کی ایوریج کو بڑھائیں کہ ایک لیٹر میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایوریج کو کس طرح بڑھائیں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل بتائیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو بائیک کا پیٹرول کا کر بیٹر نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اوپر کاک بھی نظر آ رہا ہے اور یہ پائپ بھی نظر آ رہا ہے تو اس پرانے والے پائپ کو آپ نے اتارنا ہے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کون کونسی چیز لے کر آنی ہے جو پیٹرول کی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے نیو سیٹنگ کرنی ہے اس طرح کی سیٹنگ ابھی تک کسی نے جو ہے بتایا نہیں ہوگا ماہ مشکلہ آقا ہے خوراک اس وقت پھر جھوائے جاتتا ہے میں نے فضیل دیکھ شروف کسی بھی میڈیک جنگی اور اس کے بعد اس بار کو چھوٹ گا رہے ہیں تو اس پائپ کو آپ نے اتار دینا ہے یہ بیٹری والا پائپ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پیٹرول کاک کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے اور اس کو بالکل آپ نے تھوڑا سا کھولنا ہے کہ آپ کے بائیک کا پیٹرول تھوڑا تھوڑا جو ہے نیچے آئے ابھی آپ کو کھول کے لگا کر دکھائیں گے پہلے آپ کو بتا ہے جب بائیک کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پیٹرول نیچے آتا ہے تو آپ کا کرویٹر آر ریڈی فول ہوگا کرو پٹرول سے تو جب دوبارہ اس کو لگائیں گے اس کو ہلکا سا کھولیں گے تو کترہ کترہ نیچے آئے گا تو وہ ساتھ ساتھ استعمال ہوتا جائے گا تو آپ کے بائیک کی پٹرول کی ایوریج گرینٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بڑھے گی آپ ایک دفعہ یہ والا فرمولہ اپنائیں اپنے بائیک کے اندر اس کے بعد ریزیلٹ ہمیں بتائیں کہ کتنا اچھا اس کا ریزیلٹ ہے 튀ار مizione شخص جس مبتا کریں پھرانے والا پیٹرول پائپ آپ نے اتار دینا ہے اور یہ والا آپ نے پائپا لگا دینا ہے پائپا چھوٹا کرنا یہ بڑا ہے پائپ یہ بھارا پائپ یا ہی لگا ہے لیکن آپ نے چھوٹا کر لینے پائپا اس کے بعد اوپر سے پیٹرول کاک папر آپ نے پیٹرول کو کھول دینا ہے پورا پیٹرول کہا پھرچ وہ 있는데요 پیٹرول کھول دیئے تو جب اس میں پیٹرول نیچی آئے گا یہ دیکھیں پیٹرول اس میں نیچے آگے در تک یہ سامنے آپ کے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ کترہ کترہ نیچے آ رہا ہے جس طرح ڈریپ میں اکثر جس طرح ڈریپ میں سے تھوڑا تھوڑا نیچے دیکھنے آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ڈریپ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے آتا ہے اسی طرح اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا نیچے آ رہا ہے پیٹرول اس لیے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ ہم نے اوپر سے یہ جو جگہ ہے اس کو بالکل ہلکا سا کھولا ہوا ہے تو جب اس کو زیادہ کھولیں گے دیکھیں ابھی اس کو زیادہ کھول رہا ہے نیچے پیٹرول کی ہے آپ خود دیکھیں رننگ یہ دیکھیں تیز ہوگی ہے رننگ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پیٹرول کی رننگ اسی وجہ سے تیز ہوئی ہے کہ ادھر سے ہم نے پیٹرول کو زیادہ کھول ہے تو اس حد تک اس کو ادھر سے کھولیں گے کہ پیٹرول اس طرح بلکل کترہ کترہ نیچے ہے بلکل تھوڑا تھوڑا نیچے ہے یہ دیکھیں یہ پیٹرول گرانے کو یہ ہے آپ نے خود اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ لگائیں گے اس کے بعد آپ چیک کریں آپ کی بائیک کی پیٹرول کی ایوریج ایک لیٹر میں کتنی دیرہ بڑی ہے اگر پہلے چیلیس کر رہی تھی تو یقیناً ابھی پہ انٹالیس اٹھالیس ضرور کرے گی آپ ایک دفعہ یہ والا فرمولہ اپنائیں اس کے بعد اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا پیٹرول کارک جو ہے وہ خراب ہے تو آپ کو نیو پیٹرول کارک اسٹال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ ایک چیز لگا دی نہیں ہے جب آپ پورا پیٹرول کو بند کریں گے نیچے کی طرف یہ رکھیں ابھی بند کر دیے تو بلکل آپ کے بائیک کے نیچے کترہ بھی پیٹرول نہیں آگا یہ پہلے سے پائپ میں بکے ہیں ابھی دیکھیں صاف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اوبر سے بند ہے بلکل یہ دیکھیں ابھی بلکل نیچے کترہ بھی نہیں آرہا ہے پیٹرول کے تو آپ نے بھی اپنے بائیک کے اندر یہ والا جو ہے ریپ والی یہ نلگی انسٹال کر دی نہیں ہے پیٹرول کی ایوریج کو بڑھانے کے لیے تو ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سپرائی کریں ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ